اہلِ نفاق اہلِ کفر جو ایک جگہ پہ متحد ہو رہے ہیں میرا مالک اگر مقابلِ ہدایت نہیں تو نیست و نبود فرمائے اِس زمانے کی بگڑتے ہوئے صورتحال متقاضی ہے کہ وہ جلد دس جلد ظہور فرمائے جن کے آنے کی وجہ سے زمانہ آمن سے دوچار ہوگا میرے مالکِ ظہور میں تاجیل فرمائے ہم گنہگاروں کو مالک کے ناصرین میں شمار فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارہ درود کلیں بلا دواز سے صلوات قرآن اللہ صلی اللہ علیہ محمد اجازت ہے جی ذکر شروع کیا ہم میں سے ہر ایک انسان جو خلق ہوا ہے اور اللہ کی اس دی ہوئی زندگی کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے جب اپنی توجہ اپنا رخ خدا کی طرف کرتا ہے تو وہ ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ نیت کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ وہ اللہ جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بات صرف دل میں نہ رکھی جائے اس کا زبان سے اظہار بھی ہو جائے اس کا مطلب کہ اللہ چاہتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے صرف دل میں نہ ہو زبان سے بھی کی جائے تو خداوند متعال جب ہماری عبادت میں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے جو واجب ارکان ہے ان میں سے ایک واجب رکن ہے نیت جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم دو رکعت نماز فجر پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم زکاہ دیتے ہیں ہم حج کرتے ہیں قربتن اللہ ہماری عبادت کی نیت یہ ہے کہ ہم یہ عبادت اپنے لیے نہیں کر رہے ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے کر رہے ہیں یعنی انسان مسلسل یہی نیت کیا جا رہا ہے کہ میرے اللہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہم نیت کی مفاہم سے بھی واقف نہیں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم عبادت کی اسلوب سے بھی واقف نہیں ہم صرف ایک رسم پوری کر رہے ہیں ہم ایک رواج پورا کر رہے ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے کو عبادت نہیں کہتے معرفت کو عبادت کہتے ہیں ایک شخص نے آکے میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا اس نے کہا مولا ہم دعا مانتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی امام نے فرما اس لیے کہ جس سے مانگ رہے ہو اسے پہچان نہیں رہے کہ تمہیں یہی خبر نہیں ہے کہ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ کون ہے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں میں یہ پتہ نہیں جس سے مانگ رہے ہیں وہ کون ہے عبادت صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم صبح صبح اٹھو وہ جو انسان کو زیادہ سے زیادہ سکون میں دیکھنا چاہتا ہے وہ کہاں چاہتا ہے کہ ہم نیت سے بیدار ہوں وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کے گھر کے چکر لگائیں وہ رسموں سے ہمیں آشنا نہیں کرنا چاہتا وہ ہمیں عبادت کا مقصد سمجھانا چاہتا ہے توجہ رکھئے گا سابان بڑی عقیدت کے ساتھ میں نوکری شروع کر چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی دوش پہ رہوں میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اندر کے خطیب کی بھوک پوری کرنے کے لیے داد کا طالب نہ بنوں اور میں کوشش کروں کہ اتمنان ہو کہ میں آپ کو ایک بہتر تقریب سنا سکوں ہم میں سے ہر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں ہم کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں اس کے جو خود کہہ رہا کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں جب وہ خود ہی ہمارے قریب ہیں تو ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں اہل علم بیٹھے ہیں لاہور نہ ہوتا مضافات ہوتا کوئی گاؤں ہوتا کوئی دھیات ہوتا میں کوئی سلیس زبان استعمال کرتا اتنے پڑھے لکھے بندوں میں آپ کے میار کو مدنظر رکھتے ہوئے گفتگوسی میار پہ کر رہا ہوں جس کے قریب ہونا چاہے اس کے لئے فاصلہ ضروری ہوتا ہے حیث نہیں قریب ہونے کے لئے درمیان میں فاصلہ شرط ہے آپ میرے قریب ہیں اس لئے کہ آپ کی اور میرے درمیان فاصلہ ہے یہ لباس میرے قریب نہیں یہ مجھ سے متصل ہے اس لئے کہ اس میں اور مجھ میں فاصلہ کوئی نہیں قریب کے لئے فاصلہ شرط ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں درمیان میں فاصلہ ماننا پڑے گا پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس فاصلے میں اللہ نہیں تھا اگر اس فاصلے میں بھی اللہ تھا تو پھر ہم کس کے قریب ہو رہے تھے ہمیں درمیان میں فاصلہ ماننا پڑے گا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ تھا اللہ ادھر تھا ہم ادھر تھے ہم قریب ہونے کے لئے چلے وہ رکا ہوا تھا ہم نے چاہا کہ ہم قریب ہوں ہم نے اس فاصلے کو عبور کرنا ہے اب ہمیں اس فاصلے میں یہ ماننا پڑے گا اس فاصلے میں اللہ نہیں اب مجھے سوچ کے بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہوتا اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو پھر فاصلے میں تو اللہ ہے ہی نہیں اللہ فاصلوں میں تو ہوتا ہی نہیں اب اس میں جتنا میں پھیلانا چاہوں تو یہ فلسفور منطق کی اجتماعی بحث ہو جائے گی اس کو جتنا پھیلانا چاہوں اتنی گفتگو پھیل سکتی ہے لیکن اگر میں بلکل ایک جملے میں بند کروں تو اس جملے میں اس طرح بند کروں گا کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کا مطالبہ کرنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ چاہے کہ میں ہوا کے قریب ہو جاؤں جب دریا میں تیرتا ہوا جانور سبجھے کہ میں پانی کے قریب ہو جاؤں تو وہ پانی کے قریب ہے تو پانی میں ہے اب ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں اس اللہ کے جو فاصلے میں نہیں اس اللہ کے جو کسی ایک جگہ پہ ہے ہی نہیں تو پھر ہم کس کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم عبادت میں جو نیت کر رہے ہیں وہ اللہ ہم نے نماز کی نیت یہ نہیں کی ہم اللہ تیرے قریب ہونا چاہ رہے ہیں قربتن الاللہ ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں عربی زبان سمجھنے والے الاللہ اللہ کی طرف اگر کوئی اہل علم بیٹھے ہیں تو ورڈز اللہ ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں اب اللہ کی طرف اگر ہم قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کی کوئی طرف موین کرنی پڑے گی آپ میری طرف قریب ہونا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے ادھر ہوں آپ ادھر تو نہیں جا رہے ادھر جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ متضاد چل پڑے میں ادھر تھا آپ کو اس طرف آنا تھا اگر ہم اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو اللہ کی ایک سمت موین کرنی پڑے گی اگر ہم کہیں گے اس سمت میں اللہ ہے تو باقی سمتوں میں کون ہے بڑا مشکل ہے عبادت کے مفہوم کو سمجھنا اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر اللہ کی سمت نہیں ہے اگر اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں اللہ فاصلوں میں نہیں ہے پھر اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو اگر اللہ کی کوئی طرف نہیں مر رہی تو کم از کم اللہ کا کوئی طرفدار ہی ڈھوڑ لو کوئی ایسا طرفدار ہو جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے اللہ کی تو کوئی طرف نہیں طرف کوئی نہیں اس کے طرفدار ہیں جو ادھر ہیں اللہ سے ملے ادھر ہے بندوں سے ملے ان کو ملنا ہی اللہ کو ملنا ہے ان کو چھوڑنا ہی اللہ کو چھوڑنا ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی نماز کی نیت میں چاہتا ہے میں عبادت تیری کرتا ہوں لیکن پہلے ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں جو تیرے قریب رہتے ہیں پہلے میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں جو تیرے قریب رہتے ہیں اب اللہ کے قریب کون رہتا ہے اللہ کا قرب کون ہے اللہ کی قربت میں کون رہتے ہیں میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے میں نے کہا اے اللہ کا قرآن وہاں کی بات ہے یہاں تو ہی پہنچاتا ہے تو تجھ سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے قریب کون رہتے ہیں قرآن نے کہا میں تمہیں چار نشانیاں دیتا ہوں یہ اللہ کے قریب رہتے ہیں یہ تجھے اللہ کے قریب پہنچائیں گے میں نے کہا پہلا انہوں نے کہا حضرت موسیٰ میں نے کہا یہ اللہ کے قریب رہتا ہے اس نے کہا قرآن میں اسے مقرب کہا گیا ہے یہ بھی اللہ کی قربت میں تھا میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا کے شاید یہ مجھے اللہ تک پہنچائے وہ کوہتور پہ کھڑا تھا میں نے حضرت موسیٰ کو کوہتور پہ دیکھا میں نے کہا اے کلیم اللہ میں تو تیری طرف آیا تھا تو مجھے اللہ کی طرف لے کے جائے تو تو خود یہاں کھڑا ہے موسیٰ نے کہا ملتا ہوں اس سے لیکن کسی طرفدار کی وجہ سے ندا آتی ہے مجھے اس کی پکار آتی ہے میں سنتا ہوں اس کی گفتگو کو لیکن وجود میں نہیں میں گفتگو کی منزل پہ آیا ہوں لکا اللہ کی منزل پہ نہیں آیا میں ملاقات نہیں کر سکا تمنا کی تھی اس نے بھی تجلی دی میں بے ہوش ہوا ساتھی مر گئے تجلی ایک تھی اثر دو دکھا گئی موسیٰ امت جیسے ہوتے تو شاید موسیٰ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں موسیٰ بھی خاکسر ہو جاتے ہیں موسیٰ کا ذرف اور تھا امتیوں کا اور تھا وہ جل گئے یہ صرف بے ہوش ہوا تجلی ایک تھی جلوے کہی تھے پہاڑ کا ذرف اپنا تھا ساتھیوں کا اپنا تھا موسیٰ کا اپنا تھا خیر گفتگو کا مرکز اس وقت حضرت موسیٰ کی ذات گرامی نہیں موضوع ہے قرب پروردگا تو موسیٰ تو ملاقات کر سکا فرمایا نہیں کوہتور پہ رہا میں نے قرآن سے کہا تو نے مجھے موسیٰ کی طرف بھیجا تھا وہ کوہتور پہ کھڑا ہے اس سے پہ گویا آگے گیا اس نے کہا ہاں ایک گیا ہے مریم کا بیٹا بطول کا بیٹا تھا میں حضرت عیسیٰ کے بیچے دوڑا میں نے کہا اے مریم زادہ اے بطول کا بیٹا اللہ کے قریب کر اس نے کہا کیسے قریب کروں میں تو خود چوتے پہ کھڑا ہوں میں نے کہا مجھے تو قرآن نے کہا تھا تو قریب ہونے کی گھر سے گیا تھا اس نے کہا چاہتا میں بھی تھا میں اس کے قرب میں پہنچوں اس نے کہا تو بھی انتظار کر میں بھی انتظار کرنے والوں مجھے اس نے چوتے آسمان پہ روک دیا میں نے کہا تو چوتے آسمان پہ روکیا تو نے یہاں سے کوئی آگے جاتا دیکھا اس نے کہا ہاں میں نے روز گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں جبریل کو وہ وہاں سے یہاں آتا ہے یہاں سے وہاں جاتا ہے تو جبریل کا پلو پکڑے جبریل تجھے اللہ کے قرب میں لے جائے گا موسیٰ نے واپس بھی دیا تھا عیسان میں رخ بدل دیا تھا میں جبریل کے دروازے پہنچا میں نے کہا اے علی کا شنگیر تو بھی علی کے دروازے پہ آتا ہے میں بھی علی کے دروازے پہ جھگتا ہوں تو حسنین کا درزی ہے میں حسنین کا ماتبی ہو تو بدول کا نوکر ہے میں بھی سبدول کے دروازے پہ سعیدہ کرتا ہوں تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا لاہور والوں میں جبریل کے پیچھے دوڑا جبریل صدرہ دلم اندہا پہ کھڑا کام پر رہا تھا میں نے جبریل کو کام پتے ہوئے دیکھا میں نے کہا کوئی تجھ سے بھی آگے گیا ہے اسے کہا میں رک گیا تھا محمد جوتی پہن کے چلا گیا نالین مصطفی نالین مصطفی نالین مصطفی چلی گئی ہے قرب پروردگار میں اس کا مطلب ہے اللہ کے قرب کے لیے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہونا ضروری ہے ان بارہ میں سے کوئی بھی تمہیں اپنے قرب میں لے لے وہ تمہیں اللہ کے قرب میں لے جائے گا نوجوان طبقہ کی اکثریت ہے مجھے بول کے بتاؤ جو حضرت مصطفی سرکار ختمی المرتبت کے پاؤں میں نالین وہ کسی دھات کی بنی تو نہیں تھی چمڑے کی تھی چمڑا ہوتا ہے جانور کا جانور کی خان مصطفی کے پاؤں میں آئی قرب میں چلی گئی نہیں 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 ابھی مجمع وہاں نہیں پہنچا جانور کی خان مصطفی کے پاؤں میں آئی قرب میں پہنچ گئی اس کا مطلب جانور بھی ان کے ساتھ منصوب ہو جائے یہ اسے بھی قرب پروردگار کی منظر پہ لے جاتے ہیں ہم شیعہ بھی کھوڑے کی پوچھا نہیں کرتے قربتان اللہ سمجھتے ہیں مالک حسین عزت اطاف فرمائے سرکار مولا حسین عزت اطاف فرمائے سرکار